آج اب میں نے یہ ابھی کل کے جب میچ کی بات ہوئی رہی ہے تو مجھے یہ بھی بتا دیئے گا کہ ہم نے آزم خان کی بات کی تھی کہ جی وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو انہیں کیوں خامہ خان جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور ویکٹ کی پر کیوں بنایا ہے جبکہ ان سے اچھے آپشنز موجود ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ گوارہ بھی نہیں گزری تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ چانس دیں چانس دے کے دیکھیں بڑا اچھا پرفارم کریں گے اب کل جو میچ آنے جا رہا ہے آپ کے خیال میں اگر بابر چانس دیتے ہیں آزم خان کو تو یہ ان کی کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہوگی یا وہی پھر دوستی آری کا سٹم دیکھیں 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 میں ایک بات بولتا ہوں دیکھیں آزم خان نے جتنے بھی میچز کھیلے ابھی تک کوئی امپریسیف پرفارمس دی نہیں ہے ذرا سی بھی نہیں دی ٹھیک ہے اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کو اگر چالیس میچ کھلا دو ایک میچ میں بھی کچھ نہ کریں کیا پتا وہ یو ایسے کے میچ میں کر دے کیا پتا کسی اور ویک ٹیم کے خلاف وہ کر دے تو کیا ہم اس ایک میچ کا ویٹ کر رہے ہیں کیا کس کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جن کو کرکٹ کی علیو بے نہیں پتا وہ صرف ٹویٹر چلانے کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں اپنے ٹویٹر پر پیسہ کمانے کے لیے کہ جی بس وہ ٹویٹر کیے جاؤ ٹویٹر کرتے رہے ہیں ہمارا کام سوشل میڈیا میں چلتا رہے بس ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی ایسے نہیں ہوتا ایک آدم میچ میں کوئی بھی لڑکا اس کی کوئی دیکھی نہیں جاتی اب آزم اگر ایک میچ میں رن کرتا ہے شروع ہو جائیں گے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لوگ اس کی فٹنس کے پیچھے پڑے تھے اور اگر انڈیا پاکستان کے میچ میں کر گیا میں ایک بات کر رہا ہوں انڈیا پاکستان کے میچ بگر کچھ نہ کچھ اس نے کر دیا تو بس وہ پھر اگلے پانچ سال تک وہ کرکٹ کھیلتا رہے گا پاکستان ہے بے شک آپ کچھ نہ کرو ایسے یہ ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب میں آپ کو پھر کہتا ہوں آج کی مثال دے دیتا ہوں سنجو سامسن کو میچ نہیں کھلایا وہ وکڈ کیپر ہے رشب پنٹ کھیلا ویراد کولی سے اوپن کروائی ایک وکڈ کیپر کھیلا ہے آپ کی بات پاکستان میں کتنے وکڈ کیپر کھیل رہے ہیں میچ میں تین رزوان عثمان خان اور آزم آزم کو تو اس ویسے وکڈ کیپنگ کروائی جاتی ہے نا کیونکہ اس کو فیلڈنگ سے بچایا جاتا ہے اگر وہ فیلڈنگ تو پھر یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے بھائی کوئی مولے کی ٹیم نہیں ہے کہ اس کو فیلڈنگ سے بچا کے ایک جنون دیکھیں کیا اعتراض ہے آپ کو بھائی انزیمام کی اگر ہم بات کریں انزی بھائی بھی تو کھیلے نا ورلڈ کپ میں آخر میں نیوزرینڈ کی مقابل میں آئی تو تھوڑا مناسب کر رہے نا کیا مناسب ہو نہیں سکتا مناسب ہو نہیں سکتا دیکھیں انزیمام اللہ کیا اس دور کے جو لوگ تھے نا اس ٹی ٹونٹی کرکٹ اتنی فاسٹ کرکٹ اتنا فٹنس یہ وہ اتنی زیادہ اس کا نہیں تھا لیکن چلے نہیں وہ چلے نہیں صرف نیوزرینڈ میں چلے تھے آپ دیکھیں اس دور میں بھی انزیمام اللہ سب سے زیادہ رن آؤٹ ہونے والے پلئیر تھے ٹھیک ہے سارے کہتے تھے یہ رن آؤٹ بہت زیادہ تھے لیکن اس دور میں یہ تھا کہ آپ کی اتنی فٹنس ہونی چاہیے کہ آپ پانچ دن کا ٹیس میچ کھیلنے ٹھیک ہے آپ پچاس ہور ونڈے کرکٹ آپ گزار لیں اچھی فٹنس کے ساتھ رنز کر کے تھوڑی فیلڈنگ کر کے وہ اس کو فٹنس مانا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب ڈیفرنٹ لیگ یہ ہے وہ سب کچھ کوچس ٹرینر فٹنس ہر چیز ہوتی ہے پراپر ٹائم پر رکھے رکھے آپ کے فٹنس ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اس ٹائم پر اتنے ٹائم پر یہ آپ نے چیزیں پوری کرنی ہے تو اب یہ اب ایک جنون وکٹ کیپر کو آپ فیلڈنگ کروارے ہیں وہ وکٹ کیپر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کپتان بھی بن سکتا ہے پاکستان ٹیم کا رزوان وہ پیچھے رہ کے اتنے اچھے طریقے سے بابر کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ پلیئر کہاں پر اچھا کھیل رہا ہے کورز پر اچھا کھیل رہا ہے پیچھے اچھا کھیل رہا ہے ٹانگیں چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں دیکھیں یہ ایکسپیرینس آزم کے پاس نہیں ہے اچھا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ہم آزم کو کیوں کھلا رہے ہیں ہم آزم کو اس وجہ سے کھلا رہے ہیں کہ یہ چھٹے سات پانچوے چھٹے سات پانچوے چھٹے نمبر کا پلیئر ایسا ہٹر ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہم اس وجہ سے اس کو کھلا رہے ہیں اس کی فٹنس کو سائیڈ پر رکھے ہم یہ چانس لے رہے ہیں یعنی اس بندے کو پانچ بولے مل جائے اور اگر یہ اس کے اندر چار بانڈری مار دے تو بس قبول ہے ہاں تو وہ اس لیے کھلا رہے ہیں ہاں بس یہ ہے مطلب کتنے کتنے مطلب یعنی وہ ایک ہی میچ میں کرے گا اور اس کے دس میچز میں کچھ نہیں کرے گا